مصلہ کے آلہ حضرت سلامت رہ گئے مصلہ کے آلہ ہے تو بیٹا کسی چیز میں بھی اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سننگا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آپ میرے لئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں نہیں میں نے کفر پھیلانا کی بات نہیں کی مولانا صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا جہانا آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتا ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کو پھیلا تو کرو نا اتنا اتنا تو کرو نا ایک بات تو اللہ نے مجھے دی یعنی ایک نعمت کے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے جونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اس لئے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے باقی اللہ کا فضل ہے میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے ہمارے وہ سنی بھائی جو آج تک تاریخ جمیل کو سنی سمجھتے رہے ہیں یہاں تک کہ جب کوئی سمجھاتا ہے مسلمان کہ بھائی یہ سنی نہیں ہے یہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی ہیں تو ہمارے کچھ سنی بھائی مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم فرقاوارت فیلا رہے تم نفرت فیلا رہے ہو تو آج آپ نے اپنے دل کے کانوں سے سن لیا ہوگا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو علماء دیوبند کا جو اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی خلی لمبیٹوی وغیرہ کا عقیدہ ہے وہی تاریخ جمیل کا عقیدہ ہے اور یقینا یہ وہ لوگ ہیں ان کے عقائد کفریان ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مولان مولان تاریخ جمیل کے عقیدے جو ہے وہ گستہ خانہ ہے لہٰذا ان کو سنی سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی آپ سن رہے ہیں کہ مولان تاریخ جمیل نے کہا کہ یہ جو میں اس طرح ایموشنن بیانات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سوفٹ کورنر اختیار کر کے اپنی طرف مائل کر سکوں اٹریک کر سکوں اور پھر ان سنیوں کو دیوبندی بنا سکوں تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ منافقت ہے جس طرح کچھ رافضے جو ہے تقیہ کرتے ہیں یعنی اصل بات کو چھپاتے ہیں اسی طرح یہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں تاکہ یہ سنیوں کو قریب لائیں اور پھر ان کو دیوبندی بنا دے تو یہ ہے تاریخ جمیل کا مقروع چہرہ عوامل سنت کو چاہیے کہ ایسے مولویوں کو سننے سے پرہیز کریں اور اپنی ایمان کی فکر کریں